بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں سلمان حسن ساتھ موجود ہیں جناب مجیبو رحمان شامی صاحب ناظرین اب ہم تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لمحہ آگیا ہے کہ جب کچھ دیر کے بعد ہمیں یہ تلہ مل جائے کہ چاند نظر آگیا ہے اور پھر ہم کل انشاءاللہ عید منائے کیونکہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ظاہر کے جارت قوی تھے شامی صاحب ابھی تک چاند کی تلاش جاری ہے کیمرے لگا کے سب اس وقت آسمان عبدالصبیر آزاد کی قیادت میں علماء کرام جو ہیں آسمان پر نگاہیں جمع کے بیٹھے ہیں اور چاند تلاش کر رہے ہیں چلی اللہ کرے محکمہ موسمیات کا تو یہی کہنا ہے کہ آج چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا اور سعودی عرب اور پاکستان میں ایک ساتھ عید ہوگی تو اپنے سننے والوں کو عید مبارک پیشگی مگر بات یہ ہے کہ دل دکھا ہوا ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح وہاں خون بیہ رہا ہے جس طرح وہاں تباہی مچائی گئی ہے اور دنیا نے تماشا دیکھا ہے پرارداد منظور ہونے کے باوجود وہاں پر جنگ بندی نہیں ہوئی کئی ماہ تک اور ابھی تک تماشا دیکھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بس ہمیں ان کو ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آپ شکر ادا کریں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کی اپنی آزادی کی قدر کریں یہ دوسرا پیغام یہ بھی ہے وہاں دل رو رہا ہے اور بس ٹکڑے اب ریزہ ریزہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مشکلات آسان کریں اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق بخشیں توفیق ادا کریں سر ہم آئیں گے چیئرمن سینٹ کے جو انتخاب ہوئے ڈپٹی چیئرمن کا اس پر لیکن ہمارے یوسف عزیزہ گیلانی صاحب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے چیئرمن سر اس پر آتے ہیں ڈیٹیل سے اور ڈپٹی چیئرمن جو ہیں وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں بلوچستان سے ہمارے کیا رہا ہے ان کا ان کا نام ہے سر بڑا ڈیفرنٹس آنام ہے سیدال خان سیدال خان ناصر سر اس پر آتے ہیں ڈیٹیل میں لیکن کل شامی صاحب آپ گئے ہوئے تھے جاتی عمرہ افطار ہم نے کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا رہا سر وہاں پہ ہمارے سلمان غنی صاحب بھی تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے ہمارے برخورداران جو ہیں عمر شامی صاحب بھی عثمان شامی صاحب بھی تھے میرے پوتے ارسل وہ بھی تھے اور حسین نواز صاحب بھی تھے حسن بھی تھے اور کیپٹن صفدر بھی تھے فیملیز ہم جی سے کہہ سکتے ہیں ایک بالکل ایک فیملی گیٹ ٹو گیڈر تھا اور دو ڑھائی گھنٹے نشست رہی اچھا اور جازہ لیتے رہے جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے لوگ یہی جاننا جارے ہیں سر دو ڈائی گھنٹے ان سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال نہیں ہوا تھا اچھا برسمی سے ملاقات ہوئی جی ہاں اور برحال ایک دوسرے کو جو پنجابی میں کہا ہے حال دیا حال احوال دیا اور ایک دوسرے کی باتیں سنی اچھا تو نواز شریف صاحب بڑے ما شاء اللہ حاصلے میں ہیں ہم اور جو کچھ ہوا ہے اس پر کوئی شخص تو مسررت کا اظہار تو نہیں کر سکتا اچھا لیکن بہرحال انہیں امید ہے کہ پاکستان اپنی مشکلات پر قابو پائے گا اور جس گلی میں ہم فس گئے ہیں ہم وہ بند گلی ثابت نہیں ہوگی معیشت بھی بہتر ہوگی لوگوں کی مشکلات بھی کم ہوگی اور پاکستان اپنا ترقی کا اور خوشحالی کا وہ سفر شروع کر سکے گا ایک نئے سرے سے جو ان کے ان کا عہد اقتدار ختم ہونے کے بعد دوہزار سترہ کا وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت میں واپس جانا چاہتے ہیں ہاں ان کا تو برحال اب وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اچھا وہ گئی نہیں سر زائرہ سعودی عرب کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ چلے جاتے تو اس وقت بھی تنقید ہوتی کہ بھئی وہ کیوں چلے گئے کس کے پیس ریڈی میں چلے گئے وزیر آزم نے ان کو دعوت دی تھی کہ چلے ان کے ساتھ اچھا ان کا اپنا معمول بھی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے مدینہ میں اور مکہ میں گزارے بلکل لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہتر فیصلہ کیا کہ اس کے بعد وہ جانے کا ارادہ ہے ان کا کسی وقت جائیں گے عمرے کے لیے لیکن وزیر آزم جا رہے تھے ذہرہ ان کا اپنا ایک مصروفیات کا دائرہ ہے اور پھر ایک وہ جاتے تو اس میں تھوڑی سی الجن تو ہوتی نا تو اچھا کیا وہ یہی لاہور میں رہے اور وزیر آزم اور ان کے وزرہ جو تھے وہ وہاں گئے بھی انہوں نے عمرہ ادا کیا ملاقاتیں بھی کیا تباندہ خیال بھی ہوا اور بڑی یقین دہانیوں کے بعد واپس آئے ہیں کہ بھئی کوئی سرمایہ کاری جو ہے وہ سعودی عرب کرے گا تیز رفتاری کے ساتھ سرمایہ کاری عرب ڈالر تک پہنچ رہے گا آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری کتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس سرمایہ داری کو ایک انوائٹ کر سکیں یا جذب کر سکیں کیونکہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں اور عمل جو ہے ہمارے سرکاری افسر بھی اور وہ عمل کے میدان میں کافی پرسس ہو جاتے ہیں بلکل تمہارا امید اکنی چاہیے میں ایک بات سے بھی پوچھنا جا رہا ہوں صرف اس ملکات سے آخری بات جڑی کہ آپ ظاہر ہے بہت کیونکہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ بڑی قریب سے observe کیا ہے آپ نے نواز شریف صاحب کو body language جو ہے وہ کیسی ہے ان کی خاص کر یہ جو جس طرح سے cases چل رہے ہیں ان کے مخالفین کے پھر ملک کے جو حالات ہیں body language کیا ہے دیکھئے وہ اپنی جگہ مطمئن ہے پورے اعتماد ہیں اچھا اور مسلمی کے لیڈر کے طور پہ قائد کے طور پہ اپنے یعنی اپنے فرائض ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اچھا سر لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ isolation سی ہے ایک اس وقت نواز شریف صاحب کی کہ وہ شخص جو کہ کہیں بھی آنا جانا ہو کچھ ہو ان کے آگے پیچھے پروٹوکل ایک سارے دور دیکھا ہے انہوں نے رمضان بھی ہے عمر کا تقادہ بھی ہے صحت کا تقادہ بھی ہے لیکن الحمدللہ وہ بہتر ہیں اور مسلمی کی قیادت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا جو رابطہ ہے عوام کا وہ بہتر ہو اور سرگرمی دکھائی جا سکے لیکن اس وقت جو حکومت ہے وہ اپنی مشکلات پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے اچھا تو باقی تو پھر تاریخ کے واقعات ہیں کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی وہ باجوا صاحب نے کیا کیا اور پھر جج حضرات ہمارے جو تھے وہ خوصہ صاحب نے کیا کیا اور ساکب نصار صاحب نے کیا کیا اور کس طرح ہمارا جو ہستہ بنستہ ملک جو تھا وہ کس طرح تاراج ہو گیا اور کیسے ہم ہم ہمارا جو ترقی کا پہیہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف گردش کرنے لگا اب تو کئی دیکھیں بریادی بات کیا ہے بریادی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایسے سیاست دان ہیں جن میں بڑی کلیریٹی رہی ہے اور جب سے وہ برسل اقتدار آئے یا پولیٹکس میں قدم رکھا ان کا معاشی ایجنڈا بھی واضح رہا ہے اور خارجہ پالیسی کے معاملے میں بھی بڑی کلیریٹی رہی ہے ان کا یعنی معاشی طور پر یعنی ڈینیشنلائیزیشن ہونی چاہیے سرکار کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے اور ایسا محول ہو کہ لوگ اس میں انویسٹ کر سکے تھے پاکستان میں اور پھر یہ ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے بھارت کے ساتھ باتچیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے اور انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ اگر اگر ان کو موقع ملتا اور ان کے راستے میں رکافٹے کھڑی نک کی آتی تو خدا معلوم ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں سر اس کا مطلب ہے کہ عساق ڈار صاحب نے جو کچھ عرصے پہلے بات کی تھی کہ جی پاکستان کے تاجر چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ تجارت ہو تو اس پہ آشیر بات ہے اس پہ جزوی بات ہے نا انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے باتچیت کے ذریعے احمد میں مسائل کا حال ہمیں تلاش کرنا چاہیے ہم نے اٹل بہاری واج پائی جب وزیراعظم تھے پاکستان ایک بھی طاقت بنا وہ ایک سنارہ موقع ہم نے کھو دیا بلکل اس کے بعد ابھی نیزندر موڈی جو تھے ان کے ساتھ کوئی بات چیت شروع ہوئی وہ یہاں آئے چل کے اس موقع کو کھو دیا تو ہمیں اپنی مشکلات پر قابو پانا ہے اپنی خارجہ پولیسی کی سمت درست کرنی ہے اپنے دوستوں کا اعتماد جو ہے وہ حاصل کرنا ہے چین کا بھی سعودی عرب کا بھی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رکھنے ہیں تو برحال نواز شریف صاحب ایک یعنی سیزن پولیٹیشن کے طور پر اپنا رول ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے جو جو وقت آئے گا ان کی مصروفیات جو ہیں اس میں آضافہ ہوتا جائے گا کیونکہ سر تشویش یہ بھی دینا کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں یعنی وفاقی حکومت کے ہم یہ کہلیں داخلی معاملات وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ صاحب سے کہ وہ اپنی ٹیم منانا چاہ رہے ہیں وہ ٹیم بنجاب ان کو جو ہے وہ دیتی نہیں ہے پھر محسن نقوی صاحب جائے رہے ہیں داخلہ پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ کیوں نہیں گئے وہ ورنہ سعودی عرب پوری کابینہ تو نہیں گئی نا اور تو محسن نقوی صاحب تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی عمرہ کر کے آئے ہیں اور اپنے طور پر اور وہاں پھر دیکھئے ہونا چاہیے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے تکر لی جائیں اور یعنی جو سرکاری افسر ان کو چاہیے مرکز میں اور جو صوبائی حکومت سے تعاون چاہیے تو یہ بہتر یہ ہوگا جو بدمزگی پیدا نہ کی جائے تو ابھی تو یعنی محسن نقوی صاحب ہوں یا مریم نواز شریف صاحبہ ہوں ان کو ایک دوسرے سے بات کر کے معاملات کو سنبھالنا چاہیے سنبھالنا چاہیے ٹھیک ہے چلیں سر لیٹسی دیکھتے ہیں معاملات کیسے جو ہیں وہ سنبھلتے ہیں سر آجتے ہیں ہم چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن کا آج جو ہے وہ انتخاب ہوا یوسف رضا گلانی صاحب چیئرمن اور سیدال خان ناصر صاحب ڈیپٹی چیئرمن بلا مقابلہ منتقب ہو گئے کوئی ان کے مقابلے میں جائے پی ٹی آئی نے تو بائی کارٹ بائی کارٹ کیا سر بلکل تو بائی کارٹ کر دیا تو کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا اور پی ٹی آئی کا علمیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو معاملات کی اپنی حکمت عملی درست نہیں بنا رہی ایک طرف تو اس نے وہ جو خواتین تھیں ارکان جو الیکشن کمیشن نے جن کو کامجاب ڈیکلیئر کر دیا تھا وہاں کے پی کے میں ان کا حلف نہیں ہونے دیا اور سپیکر نے اجلاس نہیں بلایا عدالت کے فیصلے کے باوجود اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ کیونکہ کے پی کے سینیٹرز پورے نہیں ہیں اس لیے انتخاب ملتوی کر دیا جائے تو وہ اتنے سینیٹرز تو نہیں تھے کہ وہ اس سے انتخاب متاثر ہو جاتا دس گیارہ جا سیادہ گیارہ ہیں ویسے تو وہ اس سے اقلیت اور اکثریت کا فرق نہیں پڑتا تھا جیسے پہلے آپ دیکھئے قومی اسمبلی پوری نہیں تھی اس کے باوجود وزیراعظم کا انتخاب ہو گیا اور اب چیئرمن سینٹ جو ہے یوسف رضا گلانی صاحب منتخب ہو گئے بلا مقابلہ اور ان کے ساتھ ہمارے بلوچستان کے بھائی جو ہے سیدال ناصر سیدال خان ناصر صاحب وہ بھی کامیاب ہو گئے بلکل سید یوسف رضا گلانی ول سید علمدار حسین گلانی ول سید غلام مصطفی رضا شاک گلانی جب بیٹھے ہیں سیٹ پہ تو انہوں نے کیا کہا خاص کر جو سیاست ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ نفرت کی سیاست کی مخالفت کرتے ہیں اور انہوں نے ذکر کیا بھٹو صاحب سے متعلق فیصلے کا تو آپ دیدہ ہو گئے درہ دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو کیا کہا انہوں نے دونوں باتیں سر سنیے ہم نے جو ذرفقالی بھٹو صاحب کا مقدمہ ہے جی اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے ایک ریمارکس تو ضرور آئے ہیں لیکن وہ مقدمہ جو ہے یہ فانسی ان کی جو تھی وہ اسی پولورائزیشن کی پیداوار تھی جس کا جس سوسائٹی اس وقت موجود تھی دلکل اور جو آج بھی موجود ہے اس کے کردار بدل گئے ہیں لیکن پولورائزیشن ویسی کی ویسی ہے تو بھٹو صاحب کا جا اقتدار ختم ہوا جا مارشل نہ لگا تو ان کے مخالفین نے اتنا حلوہ پکایا اتنا حلوہ بانٹا کہ پورے ملک میں گھی ختم ہو گیا سوجی ختم ہو گئی میٹھا ختم ہو گیا اتنی خوشی منائی اور جب وہ ان کو فانسی پہ لٹکایا گیا تو ان کے حق میں ان کے مخالفوں نے ایک آواز بلند نہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے نا اور یہ جو آج پولورائزیشن ہے اس کو کم کرنا چاہیے سجی جوسفہ گلانی اس وقت تو نوجوان تھے اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھے بعد میں آئے لیکن بہرحالہ پرسوں سے وہ ثابت قدمی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پولورائزیشن کو اس محاضرائی کو کم کرنے کی کوشش کریں اور دروازہ جو ہے اس پر دستک دیں عمران خان صاحب کے دروازے پر بھی اور نواز شریف صاحب کے دروازے پر بھی اور آصف علی درداری صاحب کے دروازے پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان کو بالآخر ملاقات کرنی ہوگی غور کرنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے اور ممکن ہے جلد یا بدیر نہیں ہو سکتا ہے بدیر ہو لیکن آپ دیکھیں ایک زمانے میں جب بنظیر بھٹو کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو فاصلہ تھا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جس طرح ایک دوسرے سے الجی ہوئی تھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کے درمیان چارٹر آف ڈیموگریسی ہو جائے مساکہ جمہوریت ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ محترمہ بنظیر بھٹو جو ہے جو حادثے کا جب ان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا تو سب سے پہلے جو لوگ وہاں پہنچے ان کو پوچھنے کے لیے نواز شریف صاحب ان میں تھے تو یہ اگر یہ ہو سکتا ہے موجزہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو ریالائز کرنا پڑے گا عمران خان بھی ریالائز کر لے اس بات کو اور نواز شریف صاحب تو ایک بڑے لیڈر ہیں اب تو دیکھئے وہ اقتدار کی جو گیم ہے نا اس سے وہ اوپر اٹھ چکے ہیں اب انہیں یعنی اقتدار کوئی ان کی منزل نہیں ہے اب تو پاکستان کا استحقام ان کی منزل ہونا چاہیے اور اسی راستے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ٹھیک یعنی گائیڈنس جو ہے بس ان سے جو ہیں وہ لوگ لیں گے عساق ڈار صاحب صاحب سر وہ ہو گئے قائد ایوان مقرر کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تو قائد ایوان تو دیکھیں نے جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہیں ہاں جی اس کا نومینی جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے بلکل تو قائد ایوان وہ اپنا ان کی جو پارٹی برسر اقتدار ہے مسلم لیڈ نوٹ اس نے ان کو نومینیٹ کر دیا قائد ایوان سر سیدال خان ناصر صاحب ان کا تعلق بلوچستان کے ظلہ یوب سے ہے کوئٹہ میں پیدا ہوئے ماسٹرز ڈگری ہولڈا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک فعال کردار انہوں نے ادا کیا دلچسپ بات یہ ہے سر خبر ہمارے پاس ایک ہے اپنے جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں وقار سید ان کو بھی ساتھ لیں گے لیکن انہوں نے خبر یہ دی کہ جی رات گئے بلکہ صبح تک سیدال خان ناصر صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ویمو گمان میں ہی نہیں تھا کہ وہ ڈیپٹی چیئرمن کے جو ہیں وہ امیدبار ہونے جا رہے ہیں کیونکہ خبر یہ آئی تھی کہ انوشی رحمان صاحبہ کو جو ہے وہ کوشش تھی بنانے کی کہ ان کو جو ہے وہ بنایا جائے ڈیپٹی چیئرپرسن مگر وہ تو پنجاب سے ہے نا تو پنجاب سے پھر دونوں چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن پنجاب سے ہو جاتے ہیں بات سہی ہے آپ کی سر لیکن پھر وہ یہ ابھی خبر یہی آ رہی ہے وقار سید بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے لیں گے تو جمعیت علمائے اسلام سے بھی سر رابطہ کیا گیا کہ جی آپ اپنا کوئی جو ہے وہ مولانا تا اور رحمان صاحب سے اچھا مولانا صاحب نے جو ہے وہ آج جب یہ ساری کاروائی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی انہوں نے جو ہے وہ گلا کیا شکوا کیا کے پی سے متعلق وہ جو سیٹیوں کا مسئلہ ہے وہاں پہ وہ ذرا سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اب مولانا عطاور رحمان صاحب جو بھائی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ جو شکوا کر رہے ہیں پی ٹی آئی اس پر احتجاج کر رہی ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کو جب نشستیں نہیں مل سکیں وہاں خواتین کی اور وہ نشستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی گئیں الیکشن کمیشن کے اور عدالت کے فیصلے کے مطابق تو پی ٹی آئی نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اب جن جو خواتین منتخب ہوئی ہیں ان میں جے یو آئی کی خواتین بھی شامل ہیں گویا ایک دوسرے کی حسرتوں پر دونوں جماعتوں کے مزار تعمیر ہو رہے ہیں تو مولانا نے بڑی معصومیت سے بڑی سادگی سے گفتگو کی ہے لیکن دراصل رکاوٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی اور پی ٹی آئی کو یہ قبول نہیں ہے کہ وہ خواتین کی نشستیں جے یو آئی کو ملیں یا مسلم لیگ نون کو ملیں یا پیپنز پارٹی کو ملیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہمیں ملنا چاہیے لیکن وہ قانونی طور پر اپنا حق ثابت نہیں کر سکے تو اب اس میں بیچارے یوسف فیضہ کے لنس ایپ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے تو کورسی سنبھال لی ایکزاکٹلی سر جیو آئی وقار سیئر سر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی وقار سلام علیکم وقار سلام علیکم سلام علیکم شامی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیپٹی چیئرمنٹ منتخب ہوئے ہیں یہ تو کوئی نیا چہرہ بلکل سامنے آیا ہے ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ہے ان کی جی بلکل ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بلوزستان میں جو دیرینہ کارکون ہے یعنی پرانے کارکون آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے پچیس سے تیس سالوں سے مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک مگر غیر معروف ہے جی جی بلکل غیر معروف ہے کیونکہ وہاں کے لوکل سیاست میں پارٹی کے جو انتظامی امور تھے ان میں ان کا کردار تھا جو مسلم لیگ نون کے قائد ہے نواز شریف انہوں نے خصوصی طور پر جو ہے وہ ان کو نامینیٹ کیا اور اپنے جو پارٹی کے دیگر لوگوں تھے ان کو کہا تھا کہ ان کو لازمی بنانے کیونکہ یہ پارٹی کے کارکون تھے اس سے قبل انہی کے ساتھی تھے سینیٹر نصیب اللہ بازائی وہ مسلم لیگ نون کے یعنی یہ ایک ساتھی پارٹی میں یعنی اپنا ان کا ایک کردار تھا لیکن وہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پہ جو ہے وہ آزاد اس سے قبل آگئے تھے جب یہ انوار اللہ کاکر صادق سجرانی جب یہ منتخب ہوئے تھے لیکن یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے رہے لیکن اس کا صلح اب ان کو مل چکا ہے کیونکہ بقاعدہ طور پر اب یہ ڈپٹی چیئرمنٹ سینیٹ جو ہے وہ منتخب ہو چکے اور بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے لیکن آپ یہ بتا رہیں کہ صبح تک ان کے علم میں ہی نہیں تھا یعنی کسی اور کو بنایا جانا تھا فیصلہ سازی جو ہے یعنی فیصلہ ساز جویں وہ کسی اور کو بنانا چاہتے تھے کیا جی بالکل یہ پہلے سب سے پہلے تو جو انوشیر ایمان صاحبہ ہے ان کا نام آ رہا تھا کہ وہ ڈپٹی چیئرمنٹ سینیٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی امیدوار ہوں گی لیکن چونکہ کل انتظار کیا جا رہا تھا کہ وزیراعظم پاکستان جو مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں وہ واپس وطن آئیں گے تو اس کے بعد یہ انانونسمنٹ ہوگی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آغا شازیب دورانی ہیں گلستان سے سینیٹر ہیں دوسری ٹام پہ وہ آئے ہیں ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمنٹ سینیٹ بنیں تام ان کی جانب سے کوئی مصبت جواب نہیں آیا تھا جس کے بعد پارٹی میں دوبارہ سوچ ویچار شروع ہوگی اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے یہ جو ڈپٹی چیئرمنٹ سینیٹ کی جو نشیس تھی یہ جو پاکستان جمعیت علماء سلام فے کو آفر کی تھی اور گلستان شب رات گئے جو ہے وہ اس پر مشاورت ہو رہی تھی اور جی ایو آئی فے کوئی چیز پر منائے جا رہا تھا کہ جو ڈپٹی چیئرمنٹ سینیٹ کی جو سیٹ ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنی نومینیشن جو ہے وہ دے تام اس پر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوا اور پھر رات گئی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کل اجلاس سے قبل جو ہے وہ سینیٹ میں اس پر جو مزید بحث ہوگی آج جب اجلاس شروع ہوا تو اس میں اس سے قبل یہ نہیں نو بجے اجلاس تھا اور تقریباً نو بج کے چند منٹ پہ سیدان ناصر جو ہے وہ ان کا نومینیشن ہوئی اور یہ اچانک تھا اچانک کس ویے سے کہ یہ وہم و کمان میں نہیں تھا کہ ان کو اس طرح جو ہے وہ چوس کیا جائے گا کیونکہ یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ڈپٹی چیئرمنٹ سینیٹ کے عوضے پہ کوئی تگڑا امیدوار لے کر آئے گی کیونکہ جب یوسف رضا گلانی ملک میں نہیں ہوں گے تو وہ ایکٹنگ چیئرمنٹ سینیٹ ہوں گے اور ان کا پھر ایک بڑا قلیدی رول بھی ہوتا ہے جیسے اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جو سادق سنجدانی صاحب تھے ان کے ماتحادت جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے مرزا محمد افریدی تھے تو جو اجازت ہوتی کہ پروڈیکشن آرڈر جو جاری ہوئے تھے وہ مرزا محمد افریدی نے جو اس سے قبل یعنی صدارتی الیکشن سے قبل جو اجلاس تھا اس میں جاری کیے جبکہ اس سے قبل جو ہے وہ پروڈیکشن آرڈر کے لیے پریٹی اجازت ہے وہ صرف اتجاج کرتی رہی لیکن اس حدال ناصر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی نیا چہرہ نہیں ہے پرانے کارکن ہیں لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر معروف ہے اور ایون کے لیے جب صبح اسمبلی بھی آئے تو یہ بطور سینیٹر یعنی عوض لینے کے لیے آئے تھے لیکن ان کے لیے بھی بات میں تھوڑا سا وہ یعنی ایک قسم آپ کہہ سکتے ہیں کہ تغبزب کا بھی شکار ہوگے کیونکہ یک تم پارٹی کی جانت چلی ہے ٹھیک ہے وکار بہت بہت شکریہ نون جو ہے جب جسٹس رفیق طارد صاحب کو صدر نومینٹ کیا گیا اور نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا اور وہ اجلاس میں پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کو صدر کا امیدوار نامزت کیا گیا ہے تو ان کو یقین نہیں آرہا تھا اچھا ان کو انہوں نے کہا کہ وہ بارے کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ اس طرح کے سرپرائز دینے کی صلاحیت مسلم بھی بنون رکھتی ہے لیکن بہت اچھی بات ہے جو سیدال خان ناصر ہیں وہ مسلم بھی کے پرانے کارکون ہیں اور ابھی تو آپ دیکھئے کہ ہمارے جب سینیٹر اجازت چودری ہیں ان کو ان کے پروڈکشن آرڈر اولاً تو جاری نہیں ہو رہا تھا جب جاری ہوا تو اجلاس میں وہ شریک نہیں ہوئے لیکن یوسف فضا کے اعلانی جو ہے ان کی تو یہ شہرت ہے انہوں نے سپیکر کے طور پر بھی اپنے آپ کو منوایا تھا اور کیئرمنٹ سینیٹر کے طور پر بھی اگر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے تو کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ وہ سینیٹر کو پیش نہ کرے اور سینیٹر اجازت چودری اگر اس وقت تک جیل میں رہتے ہیں تو وہ میرا خلق ان کو تو لازمان ایوان میں بلائے جائے گا چلے سر کراچی سے شہادتیں کچھ آئی ہیں چاند کی یہ ذرا بریک لے لیتے ہیں بریک سر بریک لیتے ہیں اعلان ہو گیا نہیں سر ابھی اعلان نہیں ہوا وہ ہونا ہے سر بریک لینی ہے اس وقت اب چیفہ فارمی سٹاف نے بعض جو اسیران ہیں بریک کے بعد ہم اس پر بات کر لیتے ہیں میں نے کومنٹ لینا ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک شامی صاحب آرمی چیف جنرل سعید آسیم مونی صاحب کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ درگزر صلح رحمی یا وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ کل بڑی اچھی خبر آئی ان لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی قید تھے نو مہی کے مقدمات میں سال سال کی سزا ہوئی تھی آٹھ دس ماہ انہیں کر لیے تھے کچھ ان کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا اور رہائی مل گئی چلیئے ان کی رہائی ایک اچھی خبر ہے جو دوسرے قیدی ہیں ان کو بھی ریویو کرنا چاہیے ان کے معاملات کہاں پہنچے ہیں کیا سماعت ہو گئی ہے کیا مقفیصلہ ہوا ہے کیا رکا ہوا ہے کچھ تو معلوم ہو نا ہماری خواتین اندر ہیں اب کافی جیل کاٹی انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور کچھ وزیع آدم پاکستان کو بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے صدر پاکستان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تو یہ جو خواتین قید ہیں جو دوسری لوگ قید ہیں ان کی مشکل آسان کریں اور بڑا دل کریں اور جو بہت سنگین نویت کا جس کے اوپر کوئی الزام ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن ادر وائس میں سمجھتا ہوں کہ حسن سلوک ہونا چاہیے اور یہ ابھی تو دیکھیں نا مقدمے کے فیصلے ہوئے نہیں ہیں رکے ہوئے ہیں سپریم پورٹ کا حکم کیا ہے فوجی عدالتوں نے کیا کیا ہے اس بارے میں کوئی اعتماد میں بھی تو لے نا قوم کو چلے سر وہ تو ظاہر ہے ان کی جو ریڈکشن میں آتا تھا نا وہ کر دیا عید کی جو خوشیاں ہیں جو لوگ ان میں شریک ہو گئے بہت اچھی بات ہے بشرا بی بی کو ریلیف نہیں مل سکا خاور مانے کا کہ وکیل پیش ہی نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں ان کے مقالبے جان بچ کے نہیں آ رہے ہیں چلیئے وہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے اوپر تو کوئی جو عدد کا مقدمہ ہے مجھے تو میں تو کبھی اس کو سپورٹ نہیں کیا اس مقدمے کو اور بشرا بی بی بھی اگر رہا ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا ایک بڑا عید کے موقع پہ ایک اچھا جیسٹر ہوتا لیکن اب آپ یہ دیکھئے اب ہمارے جو بڑے معروف نات خان ہے عبدالرزاق جامی صاحب اچھا وہ بجے میسج ان کا آ رہا تھا فون بھی آیا ان کی والدہ کا انتقال ہوا ایک سو ایک سال کی عمر میں اچھا انہا اللہ آج ان کی برسی ہے اچھا برسی اللہ تعالیٰ ان کی مقفلت فرمائے ان کے درجات بلند کرے جامی صاحب بھی کمال کے ناتگو ہیں اور آتے ہیں نات خان ہیں اور آتے ہیں یہاں باقاعدہ ان کی قبر پہ عام طور پہ آکے وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں اب اور ہمارے بزرگوں کا اور صوفیہ کا تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مقفلت کرے اور ہمارے بڑے جاوید محمود بڑے اچھے افسر تھے چیف سیکریٹری رہے پنجاب کے پھر محتسب بھی رہے بہت بہت یعنی ایک عام آدمیوں سے جڑے ہوئے اور بلکل دروازے کھلے رکھتے تھے اور دالان میں آکے بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی براہ راست ان کی شکایات سنتے تھے ان پہ حکامات جاری کرتے تھے بڑی اچھی یادیں انہوں نے چھوڑی پھر ایک اپنی پارٹی بھی بنا لی لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ ایسی پارٹی ہیں تو ہیں وہ تو پھر محدود ہوتی ہیں بلکل غریبوں کی حمایت کرتے رہے ان کی آواز بلند کرتے رہے ان کے کام آتے رہے اپنے علاقے کے لیے قصور سے ان کا تعلق تھا اپنے علاقے کے لیے کام کیا اللہ کو پیارے ہو گئے بڑے ہی اچھے افسر تھے اللہ ان کی مغفرت کرے آمین سر ایک کتاب ہے افتخار نامہ ہاں وہ افتخار نامہ ایک کتاب ہے ہمارے دوست ہیں افتخار صدو صاحب افتخار نامہ افتخار صدو صاحب ان کا ہے ان کی خود نوشت ہے اب وہ ایک بڑے ایک ان کی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لیکن چھوٹی تھوڑی تھی زمین تھی ان کی کوئی سیکنڈ کے قریب ان کے والد صاحب کی تو اسی علاقے کے رہنے والے وہ قصور کے قریب اور چھوٹے دمیدار تھے ان کے والد نمبردار بھی تھے ان کے دادا اور بڑی انہوں نے یعنی ایک زندگی گزاری مشقت سے اور تعلیم حاصل کی کاروبار شروع کیا اور پھر قرآن کا مطالعہ شروع کیا ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھی اب بھی آپ دیکھیں اپنی ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنایا وہ اپنے آپ کو وقف کی ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی جائدات کا ایک تہائی حصہ جو ہے وقف کر دیا اپنے والد کی یاد میں ٹرسٹ بنایا لوگوں کے کام آ رہے ہیں غریبوں کے بے نواؤں کے ان کے بیٹے ان کے ساتھ جڑے ہوئے دیانت کے بل پہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا کاروبار آگے بڑھایا اور پھر قرآن کا مطالعہ کیا اور اب قرآن اکیڈمی انہوں نے قائم کر رکھی ہے آپ کسی بھی مقتب فکر کا شخص ان سے رابطہ کرے وہ اسے قرآن کریم کا نسخہ فراہم کرتے ہیں باترجمہ جو اس مقتب فکر جو علماء ہیں ان کا کیا ہوا جس کا وہ چاہے ہیں بلا قیمت فراہم کرتے ہیں اس طرح قرآن کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ خودنوش جو ہے ہمارے نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے کس طرح آپ اپنی مشکلات پہ قابو پاسکتے ہیں کس طرح دیانت اور امانت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں اپنی دنیا جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اور اللہ جو ہے پھر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے جب آپ غریبوں اور بینواؤں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر مشکلیں آپ کی بھی آسان ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی آسان ہوتی ہیں بلکل سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ